آج سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت بڑے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا دلی کا پردوشن اور پرالی کتنے سال سے آپ کہانی سن رہے ہو گئے دلی میں پردوشن اس لیے ہے کہ کسان پرالی جلا رہے ہیں کسان نے یہ کر دیا کسان نے وہ کر دیا سرکار نے قانون بھی بنا دیا کہ سرکار نے کہ کسان کو ایک کروڑ روپے کی پینلٹی پانچ سال کی سجا کیونکہ دلی میں پردوشن آج جب سپریم کورٹ میں سی جے آئی رامنہ جی چندرچوڑ اور سوریکان جی کے سامنے ماملہ آیا آنکڑے سامنے آئے تو وہ سچ آگیا جو شگیوں کو ایکسپرٹس کو پہلے سے ہی پتا تھا دلی میں جو ٹوٹل پولیوشن سال بھر میں ہوتا ہے اس میں پرالی کا کتنا یوگدان ہے چار پرسنٹ اگر اس پورے سیزن کو لے لیں جہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے تب بھی دس پرسنٹ سے کم ہے اصلی کانٹریبیوشن کس کا ہے اکتالیس پرتیشت وہیکولر پولیوشن ہے گاڑیوں کاروں کی وجہ سے جس کو دلی سرکار کنٹرول کر سکتی ہے اٹھارا پرسنٹ انڈسٹریز کی وجہ سے انڈسٹری جو دھوان چھوڑتی ہیں اس کی وجہ سے اکیس پرتیشت بیلڈنگ بناتے ہیں ٹائم جو گردہ پھیلتا ہے اس کی وجہ سے اس پہ کام نہیں کریں گے کسان پرالی اس کو الزام دینا جیسے پنجاب اور ہریانہ سے کوئی چمنی لگی ہو اور چمنی کا موں دلی میں ہی آکے کھلتا ہے اور کسی میں نہیں کھلتا ہے یہ بات ہم پچھلے کئی سال سے کہہ رہے ہیں لیکن آج سپریم کورٹ کے سامنے بھانڈا پھوٹ گیا جسٹس چندرچوڑ نے کہا کیٹ از آؤٹ آف دے بیگ یعنی کہ جس بلی کو تم نے چھپا کے رکھا تھا وہ بلی اب بیگ سے باہر آ گئی ہے آپ اجازت دے تو میں تھوڑا سا بدل دوں اس محاورے کو کہ بھائی بلی تو ہمیشہ اپنی آنکھ کے سامنے کھڑی تھی پس نے پانچ سال سے ہم تو جور جور سے بول رہے ہیں کسان آندولن ہر روز یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ تو جھوٹ ہے بلی تو پہلے ہی سامنے تھی یہ جو بیگ تھا نا یہ ہم نے اپنی سر کے اوپر اڑا ہوا تھا سرکاروں نے بیگ ہمارے سر پر ڈالا ہوا تھا آنکھ ہماری بند تھی آج بیگ اٹھ گیا ہے سلام ہے سپریم کورٹ کو سلام ہے کسان آندولن کو اور وشش اگیوں کو جنہوں نے اس سچ کو دیش کے سامنے رکھا کسان کو جمعے وار ٹھہرانے کی راجنیتی ختم ہوئی اور اب سرکاریں اپنا کام کریں یہ مانگ ہمیں اور آنکھیں